اس میں دو جوانٹ جوڑنے تھے صرف دو جوانٹ جوڑنے تھے ایک گرین اور ایک جینب براؤن باقی پھر باقی پھر وہ ایسے چھوڑ دیں یہ ان کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ جس میں جس کیبل کے اندر میکشن ہے اس کو آپ نے اس طرح یہ دیکھیں پہلے اس کے نیچے رکھیں اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کی پیکنگ ٹیپ ہوتی ہے آپ کو جو وائر ہوتی ہے زیادہ تنگ کر رہی ہے تو اس کو آپ جوائنٹ بھی کرتے جائیں یہ یہاں آپ کی کیبل ٹھائر گئی ہے اب یہ دیکھیں اس کو نیچے یہاں کیبلوں کا کیا کرنا ہے باقی کیبلیں ہمیں یہ بلو نہیں چاہیے تو بلو کو نیچے ڈال دیں ٹھیک ہے اسی طرح براون نے چاہیے اچھا اس ٹرے کے نیچے کر دیں اب اس کو جو ہے یہ گرین ہے تھوڑا گرین ٹوٹے نہ تو گرین کیسے بچائیں اس گرین کو ایسے بچا دیتے ہیں سارے کیبلیں نکال لینے ہیں اور اس گرین کو بچانا ہے یہ گرین بچ گئی ادھر سے ٹھیک ہو جو ٹھیک ہے اب اس کو ٹائل لگا دینا ہے ادھر سے اس کو ٹائل لگا دینا ہے تاکہ یہ کیبلیں ٹوٹے نہ صحیح ٹائلیں سب کیبلیں کٹھا لگا دیں یہ جو باقی وائر بچ گئی ہیں اس کو کٹھا کر لیں یہ سارے بچ گئی ہیں اس میں صرف دو جوڑنی تھی اور یہ لیں اس کو ایسے کے ایسے لکھ دیں دوبارہ بارد میں بھی کام آسکتا ہے اور ادھر سے اس میں جو بچ گئی ہیں اس کو بھی ایسے ہی ڈال دیں ٹائلیں 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 ٹھیک ہوں گے اب اسی طرح یہ بند کر دیں بند ہو گیا یہ جو وائر ایکسٹر یہ اس کے ساتھ لوک ہے یہ لوک بند ہو جائیں گے اس کے اندر لوک ہوں گے پڑے ہوں گے اس میں اب یہ بے شک یہ پڑے لوک یہ لوک پڑے اس کو آپ نے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ادھر نیچے رکھا دینا ہے یا ادھر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اسی کے اندر رکھنا زیادہ بہتر نہیں ہے یہ اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر احتیاط ہو جائے گی ٹوٹنے سے بھی بچ جائے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب ادھر سے اس کو لکھ سکتے ہیں چار کیبلے آ گئی ٹھیک ہو گئے جی اب بند کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے تو یہ ساری سیلکون ادھر لگا لینا ہے ایسے اس کے اوپر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں ڈسٹ وغیرہ نہ ڈسٹ نہ جائے ایک اور وہ ہوگا یہ والا یہ ادھر لگا لینا ہے یہ بھی ڈسٹ کے لیے ڈسٹ کے لیے اسی طرح جائنا یہ پھر درمیان میں درمیان میں یہ یہ ادھر سے یہ درمیان میں درمیان میں درمیان میں دیتے ہیں ادھر بھی لگا لینا ہے اور اسی طرح اس کو الکیل سے ہب میں کس دینا ہے کیسے کھولنا ہے ٹھیک ہے اور کیسے بند کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ کھولیں گے اس کا سماعہ سریس دیکھ لینا ہے کہ اس میں گلاسز ہیں سپلائسنگ گلاس ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے سیلیکون ہے اس کے اندر یہ الکوہل کا وہ مٹریزل ہے ٹھیک ہے ٹیشو ساپ کرنے کے لئے ٹیشو ہیں الکی آپ کے پاس ہے کٹر آپ کے پاس ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ فائبر پیٹر ہے فائبر مشین ہے اچھا پلاس ہونے چاہیے آپ کے پاس آری ہونی چاہیے ٹھیک ہے آری کے ساتھ یہ تیپ ہونی چاہیے تیر کیون لگاتے ہیں تاکہ یہ وہ جیسے اس طرح آپ یہ یوں دبا دیتے ہیں تاکہ آپ یہ وہ پریس نہ ہو اور اس کے ساتھ نمبر بھی لگاتے جاتے ہیں یعنی کہ ہم نے 1,2,3 نمبریں اسی طرح ٹائیاں ہیں اسی طرح ٹیشو ہیں آپ کے پاس کوئی ایک چیز بھی کام ہوئی تو آپ وہ کام کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر پیچ کسی نہ ہو تو پھر آپ نے کھولا کیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے کہیں آج ہم نے اپنے جائنٹ جائنٹ کٹ کلوجر کو کیسے ہم نے اپن کرنا اور اس طرح ہم نے کلوز کرنا شکریہ شکریہ